پدھماؤتی اور راول لطن شے کے بارے میں کون نہیں جانتا پدھماؤتی راجستان کے ایک ایسی ویرانگنا جس نے اپنے ستی تو اپنی چریتر کی رقصہ کے لیے خود کو اگنی کو سونک دیا اور راول لطن شے کے راجستان کے ایسی راجہ جنہوں نے اپنی ماتربی کی رقصہ کے لیے اپنی پرانوں کو تیاغ دیا تو آخر پدھماؤتی اور راول لطن شے کا اتحาย کیا ہے کیوں یہ اتنی اتحาย کے اندر فہمس ہے آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والی ہیں تو نمسکار دوستو میں ہوں رام چندر آپ سبی کا سوالت کرتے ہیں میرے اس یوٹیوب چینل میں تو جو یہ راجستان اس کے اندر پڑھنا ہوتی ہے راول رتنشے کا جو یہ ٹوپک ایک ایک ایپورٹنٹ ٹوپک ہے اور ساتھ ہی میں یہ اس بار کلاس دس کے اندر بھی لاغو ہے جو کلاس دس کے اندر ایک نئی بک جوڑی گئی ہے راجستران کا اتحاسی حسنس کرتی اس کے اندر بھی لاغو ہے تو کلاس دس والوں کو بھی پڑھنا یہ ضرور ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں راول رتنشے کے اتحاس کے بارے میں پہلے تو ہوں میوارے میں سمرش ہیں کہ مرتیو کے بعد کیا ہے راول رتنشے راجہ بنتے ہیں اور کب بنتے ہیں تیرہ سو دو ایسیو میں تیرہ سو دو ایسیو میں یہ راجہ بنتے ہیں تیرہ سو تین ایسیو تک یعنی کل ایک سال تو انہوں نے اس ایک سال میں ایسا کیا اتحاس رچ دیا جو سب پورے بھارت میں پہمس ہو گئے تو چلیے جانتے ہیں تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ چیتوڑ کے اندر ایک سکاری ہوتا ہے اور وہ سکاری جنگل کے اندر سے ایک توتہ پکڑ کر لاتا ہے اس توتے کا نام ہے ہیرامنت ہوتا تو پرنس یہ جو ہیرامنت ہوتا ہے اس کے ایک خاصیت ہوتی ہے کہ یہ مانو کی طرح بول سکتا ہے منوسیٰ کی طرح بات کر سکتا ہے منوسیٰ کے ساتھ تو جو سکاری ہوتا ہے وہ توتے کو بیشنے کے لئے چیتوڑ درگ میں آتا ہے تاکہ اسے اچھے پیسے مل سکے اور وہ راجہ کو اس توتے کو بیش دیتا ہے جس توتے کا کیا نام ہے ہیرامنت ہوتا تو جو راول رتنس ہوتے تھے چیتوڑ کے راجہ وہ اس توتے کو خرید لیتے ہیں اور اپنے محل کے اندر اسے رکھ دیتے ہیں یا اپنے کمرے کے اندر اسے رکھ دیتے ہیں تو ایک بار باتو یہ باتے میں راول رتنس یہ پوچھتے ہیں اس توتے سے کہ کیا آج تک تم نے جتنے بھی اس محل کے اندر رانیاں راج کماریاں دیکھی ہے اس سے سندر کہیں پر کوئی راج کماریاں رانی دیکھی ہے تو وہ توتا کیا کہتا ہے راول رتنسی سے وہ کہتا ہے کہ ارے آپ کے یہاں پر کون سی رانی کون سی راج کماریاں ایک راج کماری تو سی ہل دویپ کے اندر ہے جیسی آج تک آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی یعنی وہ توتا ہے راول رتنس ہوتا اور اس جو وہ راج کماری اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے پدماواتی جو کہاں کی ہے سمیل دوپیانی ورطمانی وزو سری لنکا ہے وہاں کی جو توتا ہے وہ راولتن شک سامنے اچھی چی پرسنسا کرتا ہے پدماواتی کی اور وہ کہتا ہے کہ وہ اتنی سندر ہے جب پانی پیتی ہے تو اس کے گلے میں سے پانی دیکھتا ہے تو یہ اس کی پرسنسا کی ہوئی ہے ایسا نہیں تھا کہ اس کا گلہ کانچ کا تھا اور اس کے اندر ریل میں پانی دیکھتا تھا یہ کہ وہ پرسنسا کرتا ہے راولتن شک کے سامنے ایسا اتھیاس میں لکھا گیا تو وہ پرسنسا کرتا ہے راولتن شک سامنے پدماواتی کی اور جو راولتن شک وہ پھر کہاں چلے جاتے ہیں سیہل دوپیو چلے جاتے ہیں سری لنکا میں چلے جاتے ہیں پھر سری لنکا میں جانے کے بعد وہ پدماواتی کی پتا سے بات کرتے ہیں جن کا نام تھا گندر ویسین اور گندر سے ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ پدماواتی کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں چٹوڑ میں سادھی کر کے تو جب وہ سادھی کر کے لاتے ہیں تو جو ان کا کلگرو تھا کس کا؟ راولتن شک کا جس کا نام تھا راگو چیتن تو وہ راگو چیتن کو پدماواتی کے پاس لے جاتے ہیں آسیروات کے لئے لیکن جو راگو چیتن تھا ان کا کلگرو وہ پدماواتی کو آسیروات نے دے کر اسے اپنے وص میں کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر جادو ٹوڑنی کرنا چاہتا ہے اور یہ بات کسے پتا سلتی ہے راولتن شے کو پتا سلتی ہے تو پھر راولتن شید جو راگو چیتن تھا اسے کیا کرتا ہے؟ چٹوڑ سے باہر نکلو دیتا ہے اپنے رجے سے باہر نکلو دیتا ہے کہ تم اب یہاں نہیں رہ سکتے تو راگو چیتن کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ پھر کہاں جاتا ہے وہ جاتا ہے اللہ او دین کھلجی کے پاس تو وہاں پر جا کر وہ کہتا ہے کہ چٹوڑ کے اندر ایک اتنی خوب سلتانی ہے جیسی رانی کو آج تک آپ نے اپنے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو جو راگو چیتن ہے اللہ او دین کھلجی کے پاس جا کر وہ بھی کیا کرتا ہے؟ پدمواتی کی پرسنسہ کرتا ہے اور اللہ او دین کھلجی کو یود کرنے کے لیے پریریت کرتا ہے تو اللہ او دین کھلجی کے من بھی اتسا ہوتی ہے پدمواتی کو دیکھنے کی کہ اتنی سندر رانی کو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا اسے تو ہم دیکھیں گے ان کے بھی من میں اتسا ہوتی ہے پدمواتی کو دیکھنے کے لیے تو وہ کہاں آتے ہیں؟ چٹوڑ کے اندر آتے ہیں وہ چٹوڑ کے اندر آنے کے بعد وہ کہتے ہیں راہو لتنسے کہ مجھے آپ کی رانی کو دیکھنا ہے لیکن راز بوتوں کے اندر کیا ہوتا تھا؟ کہ ان کی جو رانیاں تھی وہ اپنا موہ نہیں دکھاتی تھی کسی کو اپنے کمرے میں رہتی تھی تو راول رتنچے نے یہ بات کہی اور پھر کیا ہوا علاؤدین خلجی واپس کہاں آگے دلی کے اندر آگے پھر علاؤدین خلجی اپنی سینہ لے کر جاتے ہیں کہاں پر چیتوڑ کے اندر اور سینہ لے کرنے کے لئے وہ سینہ کو اپنی جو درگ تھا چیتوڑ کا اس کے باہر لگا دیتے ہیں یود کرنے کے لئے یود کی چونوتی دیتے ہیں راول رتنچے کو تو لگ بھگ علاؤدین خلجی نے آٹھ مہینے تک کیا کیا وہاں اپنی سینہ کا ڈیرہ ڈالے رہے آٹھ مہینے تک تو آخری میں راول رتنچے کو پتا چل گیا جب ان کے درگ میں سمان ختم ہونے لگا کھانے پینے کا پانے انہوں نے بند کر دیا تھا تو راول رتنچے کو پتا چلا کہ ہمیں یود تو کرنا ہوگا تو راول رتنچے کیا کرتے ہیں وہ کیسریہ دھارن کرتے ہیں اپنے سینہ پتی گورا اور بادل کے ساتھ کیسریہ دھارن کرنے کے بعد وہ یود کرتے ہوئے راول رتنچے تو ویرگتی کو پرابت ہو جاتی ہیں اور ان کے جو سینہ پتی تھے گورا اور بادل وہ بھی کیا ہوتے ہیں ویرگتی کو پرابت ہو جاتی ہیں پھر بچی پدماوتی تو انہیں پتا چلتا ہے کہ راول رتنچے کی مرتی ہو گئی ہے انہوں نے کیسریہ کر لیا ہے تو وہ کیا کرتی ہے پیچھے سے درود کے اندر محل کی سولہ سو عورتوں کے ساتھ جوہر کر لیتی ہیں تو یہ جوہر کیا ہے جوہر کیا ہوتا تھا کہ پہلے محلائیں اپنے ستیتو اپنی چریتر کی رکھتا کے لیے جو ویدیشی آکرمنکاری ہوتے تھے ان سے اپنے ستیتو بچانے کے لیے ایک اگنی کنڈ ہوتا تھا اس کے اندر جندہ ہی کوت جاتی تھی اسے کیا کہا جاتا تھا اسے جوہر کہا جاتا تھا تو پدماوتی سولہ سو محلاؤں کے ساتھ کیا کر لیتی ہے جوہر کر لیتی ہے بعد میں علاو دین کھلجی جب در کے اندر آتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا اور پھر وہ کیا کرتا ہے یہاں جو چیتور تھا یہاں اپنے پتر کو یہاں کا راجہ بنا کر چلا جاتا ہے جس کا نام تھا کھریج خان اور چیتور کا نام بدل کر رکھ دیتا ہے کھجر آباد تو یہ جو ہم نے بات کی اس کی ہمیں جانکاری کہاں سے ملتی ہے تو ایک ملک محمد جائی سی نامک لیکھک ہے ان کے دورہ ایک پشتر لکھی گئی ہے پدماوت اس پدماوت میں جو اتنے ہم نے بات کی وہ لکھی گئی ہے تو پھرنس یہ ہے پدماوتی راو رتن سے کا اتیاز جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو وہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اچھا لگا وہ تو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دینا اور سسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ اگلا میں کوئی بھی ویڈیو چھوٹوں گو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دھنیواز دوستوں جلد ملتے ہیں اگلے ایک نئے ٹوپی کے ساتھ نئے راجہ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواز